میں واپس آگیا ہوں ویک ہیرو کلاس ون کے اپیسوڈ سکس کے ساتھ اپیسوڈ کی سٹارٹنگ میں بوم آج کلاس میں لیٹ آیا ہوتا ہے کیونکہ پچھلی رات اس نے کافی زیادہ ڈرنک کی تھی اسی لئے وہ ابھی بھی ہینگوور میں تھا کلاس کے بعد شیون اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ بوم شیون کو اگنور کرتے ہوئے پیچھے اپنے بلی دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے جہاں یہ سب لوگ مل کر پچھلی رات کی باتیں کرنے لگتے ہیں جس کے بعد یہ سب اٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں شیون اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اگلے سین میں سب لوگ لیب میں آتے ہیں سب لوگ اپنے اپنے فرینڈز کے گروپ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر سوہ شیون سے کہتا ہے کہ ہمارے گروپ کا تیسرا میمبر بوم کہاں ہے تو شیون اس سے کہتا ہے کہ پیچھے دیکھو جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو بوم بولیس کے گروپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے شیون بوم سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے تمہیں ہوا کیا ہے ایسا کیوں بیہو کر رہے ہو شیون کہتا ہے کہ تم میری کال بھی نہیں اٹھاتے اور نہ ہی ہم سے بات کرتے ہو شیون اسے بولیس کے ساتھ دوستی کرنے کی بات پر بھی ٹوپتا ہے بٹ بوم نہیں مانتا وہ شیون سے کہتا ہے کہ تم دونوں مجھے فرینڈ بنا کر مجھے نیچا دکھاتے ہو یہ بول کر وہ چلا جاتا ہے سوہ سب سن رہا ہوتا ہے جس کے بعد شام کو پھر سے بوم بولیس کے ساتھ کلب میں آ جاتا ہے جہاں سب سے پہلا بولی بن بھی ہوتا ہے اور بن بوم کو اپنے سبھی دوستوں سے ملواتا ہے اور انہوں نے بتاتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیشن کا لڑکا ہے یہ سب سن کر وہاں بیٹھی لڑکیں بوم سے کافی زیادہ امپریس ہو جاتی ہیں جس کے بعد بن بوم کو ایک فائٹر سے ملواتا ہے اور یہ فائٹر بن کا دوست ہوتا ہے بن بوم سے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم شیون اور سوہو سے الگ ہو گئے ہو اور اب ایک کام کرو تم ہمارے دوست بن جاؤ بوم کہتا ہے کہ میں تمہارا ہی دوست ہوں بوم کہتا ہے کہ سوہو خود کو زیادہ ہی سمجھتا ہے بن کہتا ہے کہ وہ سب کو نیچا دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے اسے تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گا دوسری طرف ہم شیون کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی کوچنگ کلاسز کے بعد گھر جا رہا ہوتا ہے جہاں راستے میں اسے سوہو ملتا ہے اور اسے بلا کر کہتا ہے کہ لانگ ڈرائیو پر چلو گے کیا اور شیون کو ہیلمٹ پنا کر اسے کہتا ہے کہ تم بہت کیوٹ لگ رہے ہو جس کے بعد تھوڑی دور جانے پر سوہو شیون کو کہتا ہے کہ جاؤ اس کے ڈیلیوری کر کے آؤ میں ایک ضروری کام کر کر آتا ہوں شیون کہتا ہے کہ کیا تم مجھے اپنے ساتھ کام کروانے کے لیے لائے ہو کیا تو سوہو کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بس تمہاری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے ڈیلیوری کے بعد دونوں باتیں کرتے ہیں ان اچھے سے پتا ہے کہ وہ بولیس بوم کا صرف یوز کر رہے ہیں اس کے پیسے پر ایش کر کے سوہو کہتا ہے کہ بوم پاگل ہو گیا ہے اسے پاپولر ہونا ہے اسی لئے وہ ان بولیس کے ساتھ گھوم رہا ہے اگلے دن ہمیں بوم اپنے بولیس دوستوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ وگیرہ پی رہا ہوتا ہے اس کو کیلے میں ملنے کے لئے بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ بوم کا یوز کر رہے ہو اور اپنے لئے نئے نئے کپڑے اور جوتے خرید کر اس کے پیسوں پر ایش کرتے ہو بولیس شیون سے کہتا ہے کہ ہم نے اس میں کچھ نہیں کیا ہے اگر وہ خود ہم پر پیسے اڑاتا ہے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سوہو یہ سب سن رہا ہوتا ہے اور شیون کو کہتا ہے کہ چھوڑو چلو کھانا کھانے چلتے ہیں اب یہاں پر یہ لوگ کھانے کی لائن میں آ کر لگ جاتے ہیں شیون کہتا ہے کہ بوم یہ سب اسی لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ کافی اکیلا ہے تب یہاں پر بولیس آ جاتے ہیں اور لائن کو توڑ کر آگے کھانا لینے لگ جاتے ہیں سوہو ان بولیس سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو لائن نہیں دکھائی دی رہی کیا بولیس سوہو کو کچھ نہیں کہتے سوہو ایک بولیس کو دھکا دیتا ہے تو باقی سارے بولیس بھی اپنے آپ پیچھے لائن میں جا کر لگ جاتے ہیں لیکن بوم ابھی بھی وہیں پر کھڑا ہوتا ہے سوہو بوم سے کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا اس لئے جا کر چپ چپ لائن میں لگ جاؤ بٹ بوم نہیں مانتا تو پھر سوہو بوم کو بھی دھکا دے دیتا ہے شیون آ کر اسے روکتا ہے اب بوم کے ساتھ ایسا ہونے سے تو اب اس کی بیزتی ہو گئی تھی جس کے بعد بوم بھار جا کر اپنے بولیس دوستوں سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا بتاؤ جو کہ سوہو کو ہرا سکے تو میں اسے پیسے دوں گا تو بولیس اسے بین کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہاں بین کے اسی فائٹر دوست کو بلائے جاتا ہے جس کی علب ویڈیو بھی دکھاتے ہیں اور جب بوم اس لڑکے سے ملتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا بس تمہیں سوہو کو ہرانا ہوگا فائٹر کہتا ہے کہ یہ کام کب کرنا ہے بوم کہتا ہے کہ اسی سارے کو اسے بہت مارنا ہے ان بولیس میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ کل کامپٹیشن دیکھنے میں بہت مزائے گا کیونکہ یہ لڑکا ابھی بھی فائٹ کرتا ہے اور سوہو فائٹ چھوڑ چکا ہے یہاں پر اب ہمیں سوہو کے بارے میں کچھ باتیں پتا چلتی ہیں کہ سوہو ایک فائٹر ہے اسی لئے وہ اتنی اچھی فائٹ کرتا ہے اور زیادہ کھانا وہ اسی لئے کھاتا ہے کیونکہ وہ ایک فائٹر ہے اور ایک فائٹر کی باڈی کو کھانا تو چاہیے ہوتا ہے اسی لئے اور وہ کلاس روم میں سوتا ہے اسی لئے رہتا ہے کیونکہ وہ کافی زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے اور سبھی بولیس اس سے ڈڑتے ہیں اسی لئے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ سوہو کو کچھ کہیں گے تو وہ انہیں بہت مارے گا سوہو یہاں ڈیلیوری کرنے آیا ہوتا ہے کسی بیچ تین بولی آ کر اس کے سکوٹر کے بریکس فیل کر دیتے ہیں اور جب سوہو واپس جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اگلے دن بچارہ سوہو لنڈاتے ہو اسکول چل کر آتا ہے بوم اسے دیکھتا ہے تو سوہو اسے کہتا ہے کہ ایسے مت دیکھا کرو مجھے بہت گصہ آتا ہے شیون اسے پوچھتا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارا ہی برتھڑے ہیں وہیں دوسری طرف بوم جہاں لڑائی ہونی ہے وہاں پہنچ کر سوہو کو فون کر کے بلاتا ہے بٹ کال نہیں لگتی یہاں شیون سوہو کے لئے سوپ بنا رہا ہوتا ہے کیونکہ سوہو کو سوپ بہت پسند ہے تب ہی یونگی کے فون پر بوم کا میسج آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ کیسی ہو تم سوہو کا آج برتھڑے ہے تو میں نے اس کے لئے ایک گفٹ خرید کر رکھا ہے کہ نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اشارہ کر کے اپنے سب ہی بلی دوستوں کو دکھاتا ہے جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ یونگی کو یہاں کی ڈنیپ کرنے آئے ہوتے ہیں سن شفٹ ہوتا ہے گھر میں جہاں سوہو اور شیون آرام سے بیٹھ کر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تک یونگی آئی کیوں نہیں اور وہ لوگ کےک کی کٹنگ کب کرنے والے ہیں شیون کہتا ہے کہ جب یونگی آئے گی تب ہم کیک کٹ کر لیں گے جس کے بعد شیون سوہو سے کہتا ہے کہ چلو کھانا کھا لیتے ہیں سوہو کہتا ہے اوکی اور کھانے کو گرم کرنے لگ جاتا ہے اتنے میں ہی سوہو کے فون پر بوم کا میسج آتا ہے جس میں یہ یونگی کی فوٹو بھیجتا ہے اور اسے ان لوگوں نے وہاں ہوسٹیج بنا کر رکھا ہوتا ہے اور وہ لوگ سوہو کو بلا رہے ہوتے ہیں شیون بوم کا پہلے سوہو کے فون سے بلاک کرتا ہے اور سوہو سے کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں تم بیٹھ کر انتظار کرو شیون چلا جاتا ہے اب سین شفٹ ہوتا ہے ان بولیس کے بیس پر جہاں ان لوگوں نے یونگی کو کٹنیپ کر کے رکھا ہوا تھا بوم یونگی سے کہتا ہے کہ تم تو اسے ڈیٹ کر رہے ہو نا یونگی کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے شیون وہاں پر آتا ہے یونگی بھاگ کر شیون کے پاس جاتی ہے جس کے بعد دونوں یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں برد شیون کو یہ لوگ پکڑ لیتے ہیں اور پھر شیون ان کو مارنا شروع کرتا ہے اور ان لوگوں کو بہت مارتا پیپتا ہے لیکن تب ہی یہاں پر وہ فائٹر آ جاتا ہے اب شیون فائٹر سے تو نہیں جیت پائے گا تو فائٹر اسے مارتا ہے شیون کے پاس پھر بن آتا ہے اور ایک آئرن روڈ سے اسے مارتا ہے بوم بن کو روکتا ہے تو بند بوم سے کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اسے اپنے دوست بنانا چاہتے ہو اور وہ اور زیادہ اسے مارتا ہے اتنے میں ایک بلی کہتا ہے کہ بھاگو یونگی باہر پولیس لے آئی ہے اور سارے کے سارے بلی بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف سوہو گھر پر ویٹ کر رہا ہوتا ہے شیون اور یونگی کا اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں چلے گئے اور وہیں دوسری طرف شیون بیچارہ گھائل پڑا ہوتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ اپسوڈ یہی پر اند ہو جاتا ہے دوستو آپ کو یہ اپسوڈ کیسا لگا کومنٹ ڈاؤن بیلو اگر آپ خواہوں نے یہاں چینے منہ دوسرے کا چینے